مرحیم، میرے آج پر اسکان فنز بلانی کا ایک ہی مقصد ہے جو یہ ڈیلیمٹیشن کمیشن کا ریپورٹ منظری عام پر آیا ہے اس میں لوگوں میں بیچے نہیں ہیں بے قراری ہیں، ایون پولٹیکل کیڈر جو ہے ان میں بھی بے قراری ہیں تو میں ایک سجیسن دینا چاہتا ہوں، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر فاروق صاحب سے، محبوب باجی سے، عمر صاحب سے، تاری غامی صاحب سے، حکیم یاسین صاحب سے، سجاد گنی لون صاحب سے اور اپنی پارٹی پریزیڈٹر علتہ بخاری صاحب سے، آزاد صاحب سے، گلاہم نبی آزاد صاحب سے، کانگریس کے گلاہم میر صاحب کو اور ایون بی جی پی کے رویندر آنا صاحب کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں پر زور گزارش، لوگوں کی طرف سے مجھے بہت سارے پون آگئے ہیں آپ مل کے، سارے مل کے دہلی جا کر جنپت پر ایک پروٹسٹ کیجئے جو یہ کمیشن کا ریپورٹ، ڈیلمٹیشن کمیشن کا ریپورٹ منظر آم پر آیا ہے اس میں کیا ہے؟ جب آپ احتجاج درج کرو گے وہاں تو لوگوں کو لگے گا کہ ہمارا بھی کوئی ہے اور یہی میری گزارش ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے حد بندی جو ریپورٹ ہے اس میں چراری شریف والے اسے کہا گیا کہ آپ سری نگر میں ووٹ ڈالیے انت ناگ والے کو روجری سے ملایا گیا ہے اتنی سارے آپ دیکھ رہے ہیں سارے کانسٹرانسیوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے کہاں پر یہ ریپورٹ بنایا ہے اور میں اس پر نظر ثانی پرائی منسٹر صاحب سے وہ ہماری بھی پرائی منسٹر صاحب سے وہ صرف بی جی پی کی نہیں ہے ان سے میں کہتا ہوں آپ آپ نے ہی کہا ہے دل کی دوری دلی کی دوری یہ ہم مٹائیں گے آج یہی موقع ہے اگر آج نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لئے بہت علمیہ ہوگا اس لئے میری یہی گزارش رہے گی ان سب لیڈروں سے آپ مل کے ایک ہی پلیٹ فارم پر جا کر جنپت پر پروٹسٹ درج کیجئے تاکہ ہندوستان کو تاکہ مرکز کو یہ پتا چلے کہ جو جمع کشمیر کی لوگ ہیں جو جمع کشمیر کا پولٹیکل کیڈر ہے ان کو اس بات کی ضرورت ہے زخموں پر مرہم کرنے کی ضرورت ہے یہی میرا آج کا مدہ ہے یہی میری پریس کانفرس کا مدہ ہے موسیقی